دوستو گوڈ ایوننگ میں آپ کا ساتھی پروفیسر نعمل گپتہ آج ایک ڈاکٹر صاحب کی کلینک سے بول رہا ہوں اس سمیں میں اپنی ماتہ جی کو دات میں کافی در تھا تو ان کو لے کر مجھے امرجنسی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آنا پڑا اور اس دوران جبکہ ان کی شلک ریا ہو رہی ہے میں باہر بیٹھے انتظار کر رہا ہوں میں نے سوچا کہ آج میں یہی سے آپ سے مخاطب ہوں آپ سے اپنی من کی بات کروں انہی وشعوں پر جس پر کی میں پچھلے کچھ دنوں سے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں جس سمیں میری ماں کو انیستیسیہ دیا جا رہا تھا اس سمیں میں ڈاکٹر صاحب سے ایسی بات ہی بات کرتے ہیں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ آپ اپنے ووٹ کا چناو کیسے کرتے ہیں کہ آپ کو کس کو ووٹ دینا ہے میں یہ جاننا نہیں چاہوں گا کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا تو ڈاکٹر صاحب کا بڑا سیدھا سا سرلسا اور تپاک سے جواب تھا کہ میں نے امک پارٹی کو ووٹ دیا میں نے پوچھا آپ نے کیا سوچ کے اس پارٹی کو ووٹ دیا کہ میں نے اس پارٹی کو بھی نہیں دیا میں نے اس کینڈیڈیٹ کو بھی نہیں دیا میں نے اس چناو چننے پر ووٹ دیا مجھے بڑا اشیر ہوا کہ ایک پروفیشنلی کولیفائیڈ پوز گریجویٹ ڈاکٹر جو کی لگ بھگ پندرہ سے بیس سال کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں اپنی جیون میں پروفیشنل ایکسپیرینس بیدیشوں میں ٹرین بھی ہوئے ہیں رہے ہیں اور ان کے جیون کا ایک برہد انبھو ہے وہ بھی ایک چناو چنن پر آکرشت ہو کر ووٹ ڈال کیا ہے تو میرا دوسرا سوال تھا ان سے کہ آپ نے چنن کا چناو کیوں کیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ چناو چنن آخر بنا کیوں ہیں مجھے نہیں دیکھ سب بس میں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ چناو چن میری ایک دھارمک مانتہ کو پریپوشت کرتا ہے سدرڑ کرتا ہے فیڈ کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے ایک امبریلا دیتا ہے مجھے اور اتسکتا ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ پروٹیکشن فرم الیکشن سیمبل ایک پوز گیجویٹ پروفیشنلی کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے من میں کہاں سے آیا تو بڑا شرع ہوا مجھے جب انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جس چناو چن پر کھڑے ہونے والے ویکتی کو میں نے چنا یا ووٹ ڈالا وہ ویکتی کرپ ہے وہ ویکتی انیفیشنٹ ہے وہ ویکتی پوری طرح سے ناکارہ ہے وہ ویکتی کسی مطلب کا نہیں کسی کے کام آنے والا نہیں پھر بھی میں نے اس چن کو ووٹ دیا اور کارنٹ صرف ایک تھا کہ وہ ایک خاص قسم کی ان کی مانسک بھاونہ کو ایک امبریلا دینے والا چن ہے سوچئے اس دیش کے قریب ایک ارب 35 کروڑ لوگوں میں شاید وہ ٹاپ ٹین پرسنٹ میں کوالیفائیڈ لوگوں میں آئیں گے اور جب ان کے من میں یہ بیچار چلتا ہے تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ صرف سواسو کروڑ بچے ہوئے لوگوں کے من میں کیا چلتا ہوگا تو پھر وہ اپنے آپ سے بول پڑے کہ میں نے تو اس لیے ووٹ دیا لیکن ایک گاؤں والا جو انپرد ہوتا ہے جس کو کی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی بڑے اس لیے اس لیے ہوگا کہ میرے کھیت کے پاس سے ایک روڑ نکل واد یا یا اس میں کچھ جمین اس کے لالچ یا سوارتھ ہو سکتے ہیں میں نے کہا تو یہ بات کی جانکاری آپ کو ہے کہ وہ آدمی سوارتھ کے وجہ سے دے رہا ہے آپ اپنے امبریلا کے وجہ سے دے رہے ہیں اس پورے واردہ لاپ میں میرے سامنے تین باتیں بڑی سپشٹرو سے اُبھر کے آتی ہیں اور وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ ان باتوں پر وچار کریں اور اپنا من بنائیں وہ یہ کہ چناؤ چن پر ووٹ لگانے کی پرکریا کہاں سے شروع ہوئی جب بھارت دش آجاد ہوا تو 25 اکٹوبر 1951 سے لے کے 25 اکٹوبر سکتے تو ایک چناؤ چن آپ ان کو دیا جائے گا اس چناؤ چن پر وہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا اور اس سے آپ اس کو ووٹ دے سکتے ہیں اور اس طرح کی مت پیٹیاں بنائے گئیں جن پر وہ چناؤ چن چھپے ہوئے تھے مثلا کہ یہ دی مال لیجیے چناؤ چن اے ہے تو اس پر اے لکھا ہوگا اور اس کے اندر اس وقتی کو اپنا ووٹ ڈالنا تھا اسی طرح سے بی سی ڈی یعنی لیکن آج اس دیش کے اتنے بڑھے ہوئے لوگ بھی چناؤ چن اور الیکشن کمیشن اف انڈیا اور بھارت دیش کا سمیدھان ایک سورو ابھی بھی چناؤ چن پر چپکا ہوا ہے جبکہ لوگ آج گاؤں گاؤں میں موبائل اور سمارٹ فون اور انٹرنیٹ اور اس سے سب سے جڑے ہوئے ہیں آج مجھے تو نہیں لگتا شاید آپ کو بھی نہیں لگتا ہوگا کہ چناؤ چن کی آوشکتہ رہ گئی ہے ہر وقتی پڑھ سکتا ہے اپنے کینڈیڈٹ کا نام تو سب سے پہلی تو بات یہ سٹریک ہوئی دوسری انہوں نے کہا یہ میری ایک خاص دھرمیک بھاونا کو امبریلا دیتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ ان کا اس کینڈیڈیٹ یا اس سمبل پہ کھڑے ہونا والا وقتی پوری طرح سے ناکارہ نکرشت بیمان ہے تو آخر یہ امبریلا یعنی پروٹیکشن کی بھاونا کہاں سے آئی اور پروٹیکشن کی بھاونا آئی تو اس کے پیچھے اسورک شاہ کی کوئی بھاونا جرور ہوگی امبریلا امبریلا میں پھر سے ریکنیکٹ ہوا ہوں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اسورک شاہ کی بھاونا کہاں سے آئی ہوگی اور یدی اتنا پڑھا لکھا پروفیشنل وقتی بھی اسورکشت اپنے آپ محسوس کر رہا ہے تو ایک سادھران سے وقتی کو کتنی اسورک شاہ ہوگا یہ سمجھنا بڑا مشکل لگتا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم سبھی کوئی ویچار پر رہا ہوگا کہ یہ اسورک شاہ صحیح ہے یا بھراندی ہے اور اس بھراندی میں ہم ایک بیمان وقتی کو ووٹ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ایک ایسے چناوچن کا مالک ہے جو آپ کی بھراندی کو پوشت کرتا ہے تو یہ لوگ تنتر کی بلکل بیسک معنی کے خوافے اور ایسری چیز یدی انپڑ گوا یا اسکشت گاؤں کا ایک بھی انسان یدی اپنے سوارت کی وجہ سوارت دیتا ہے تو کیا اپنا پرسنل سوارت اس دوک تنتر کا آدھار ہونا چاہیے یا سوارت کی چاہیے سوارت 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 دینا بھا بھاہے کو پوشت کرے یا ایک گریب انسان کے نہت سوارت کو پورا کرنے کے لیے ایک ایمیلی ایمپی بنے گوڈ نائٹ شبک خیار پھر ملیں گے ایک نئی چرچہ کے ساتھ دہنے واد نمشکار